بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سمیہ وقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ ویس سمیہ کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم بنائیں گے کریلے گوشت اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے آدھا کلو چکل لیا ہے آدھا کلو میں نے کریلے نہیں ہے ان کو فرائی کر لیا تھا ایک بڑے سائز کا میں نے پیاز لیا تھا اس کا پیسٹ بنا لیا ہے ہری میچے جائیں گے اس میں کٹی ہوئی دو سے تین ادھر میں نے کٹی ہوئی ہری میچے لیا ہے تین ادھر میں سابوٹ ڈالوں گی ٹماٹر اس میں جائیں گے دو ادھا بڑے ٹماٹر جائیں گے اناردانہ جائے گا اس میں ہسوے زائی کا لسان درک پیس جائے گا اس میں ایک چمچ بھار کے پیاز جائے گا اس میں ایک ادھا بڑے سائز کا میں پیاز ہے اس کی کٹنگ کارلی اور یہ ہم کریلوں پہ سارج ڈالنیں گے اس کو اور خوشک مسالوں میں جائے گا ایک بھر کے چمچ میں نے نمک لیا ایک چمچ بھر کے میں نے سرکلال ملچ لیا ہے آدھا چمچ حلدی کا لیا ہے اور آدھا چمچ ہی میں نے خوشک دھنیا لیا ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہ کس را مناتے ہیں چلہ آپ ناون کرتے ہیں یہ وہی آئل ہے جس میں میں نے کریلو کو فرائی کیا تھا تقریباً آدھا کب میں نے آئل کا لیا تھا اب اس میں ہم لوگ ڈال دیتے ہیں پیاس کا پیسٹ اب اس کو کرتے ہیں فرائی اکلیبن ایک سے دو منٹ ہم پیاس کو فرائی کریں گے سوری پیاس کو فرائی کریں گے کب میں نے ایک منٹ ہوں چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں لسن برکیس سوری پیاس کب میں طرح اب سے دیتے ہیں جو جدا سوری سے پیاس کب گوشکی ہم نے اچھے سے بنائی کارلی ہے اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں سارے کچھ مصالے کٹے گوٹماتر کٹے گوٹماتر کٹے گوٹماتر کٹے گوٹماتر ہمیں کچھے سے مکس کریں گے جب سوچھے ہم نے اناردانا ڈال دیں گے میں نے اناردانا کو تھوڑا سا پیس لیا ہے آپ لویں چاہیے تو سابط بھی ڈال سکتے ہیں وہاں پیکٹ کر کے اناردان اسے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور مجھے پرائی کیجئے گا اب تھوڑا سا ہم اسے پانی ڈالیں گے تاکہ ہمارا خوشک مسالہ جلے نے اب دو سے تین مینٹ ہم اسی طرح اس کی بنایی کریں گے جب تک ہمارے تمارٹر بھی اچھے سے نرم ہو کے مکس ہی ہو جاتے گا گوشت ہمارے اچھے سے بھون لیا ہے ہم نے مسالہ بھی سارا اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اپنے پرائی کیے ہوئے پریلے ساتھ اس میں ہم پیاز ڈال دیتے ہیں یہ آپشنا ہے اگر آپ کو ڈالنا چاہے تو ڈال دیں ورنہ آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ساتھ ہم اس میں ہری میرچے ڈالیں گے سابر اس کو اچھے سے مکس کریں گے اب ہم اس کو پانچ سے چھے منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ رکھیں گے تاکہ ہمارے پیاز اور کریلے اچھے سے نرم ہو جائیں اور یہ یہ چھوڑ دیں ہلکی آنچ پہ رکھیں گے پانچ سے چھے منٹ کے بعد اس کو دیکھیں گے تقریباً پانچ سے چھے منٹ ہو چکے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے کریلے گوشت بلکل راڈی 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 ہیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے کہ آپ لوگ کو کریلے گوش کی ریسپی کیسے لگی اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ پی رہا ہوں گی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے الحافظ